اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے حوالے سے اور ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں وطن عزیز اس وقت اندرونی اور بیرونی طور پر سازشوں کے نرگے میں ہے پاکستان کا استحکام اور دن بدن بہتر سے بہترین کے سفر پر گامزن پاکستانی معیشت دشمنانے وطن کو کسی طور حضم نہیں ہو رہی اس لیے آئے روز نئی سے نئی سازش رچا کر نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں کبھی فی ٹی ایف کی گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے بیرونی دشمن پروپیگنڈا مہم شروع کرتے ہیں تو کبھی ان کے آلہ کار بنتے ہوئے اندرونی دشمن اناثر ریاست کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں کبھی فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی لسانی بنیادوں پر قوم کو تقسیم کرنے کے حربیں استعمال کیے جاتے ہیں کبھی لانگ مارچ کر کے ایک ذاتی فوج کی طرز پر مدارس کے طلبہ سے گارڈ آف آنر لے کر یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان کے دار الحکومت میں ایک اور فوج قابض ہو چکی ہے تو کبھی جلسوں میں فوج مخالف نارے لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستان میں بغاوت شروع ہو چکی ہے کبھی چند لوگوں سے مرضی کا احتجاج کرواتے ہوئے ملک میں خانہ جنگی کا ماحول دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت کیا جا رہا ہے جس کا مقصد صرف اور صرف عوام حکومت اور افواج پاکستان کو آپس میں لڑا کر ذاتی مفادات حاصل کرنا ہے جہاں ایسی کوششوں میں کامیابی پر بیرونی دشمن کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیابی کی امید ہے وہیں اندرونی طور پر ملکی دولت لوٹ کر ملک کی بنیادیں کھوکھلی کرنے والوں کو احتساب سے نجات ملنے کی بھی امید ہے کوئی بھی قوم طاقتور فوج کے بغیر اپنی آزادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکتی کمزور افواج رکھنے والے ممالک کو طاقتور قومیں اپنا محکوم بنا لیا کرتی ہیں طاقتور فوج اور مضبوط معیشت کسی بھی ملکی سالمیت کی زامن ہوتی ہیں جہاں انڈیا اور دیگر پاکستان دشمن ممالک پاکستان کی ترقی سے خائف ہیں وہیں چند ملکی سیاسی خاندانوں کو اپنی سیاست اور لوٹ کے بازار ہمیشہ کے لیے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ وہ کسی بھی طور پر پاکستان کا امن خراب کر کے حکومت اور افواج پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تاکہ اقتدار دوبارہ ان کے پاس آئے بغز عمران خان اور پاکستانی افواج کی نفرت میں یہ لوگ بھول چکے ہیں کہ اس مٹی نے ان کو عزت دی مقام دیا نوجوان نسل کو پاک فوج کے خلاف بڑکانے والے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگا کر ملک میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے قومی زبان کے خلاف بولنے والے کسی صورت نہ تو پاکستان کے خیرخواہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی عوام کے برسوں سے کرپشن منی لانڈرنگ دہشتگردی کا شکار رہنے والے ملک مزید کسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا قوم کو متحد ہو کر صوبائی لسانی اور فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش کرنے والوں کو مو توڑ جواب دینا ہوگا اپنے مضموم ارادوں کی تکمیل کے لیے حکومت افواج پاکستان اور دیگر اداروں کو کمزور کرنے کی سازشیں کرنے والے اناثر سے ہوشیار رہتے ہوئے ان کی ہر سازش کو ناکام بنانا ہوگا یاد رکھیں ہماری عزت آبرو جانو مال تب تک محفوظ ہے جب تک پاکستان محفوظ ہے موسیقی